سب سے پہلے بات کریں بجلی کے بنیادی ٹیریف میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ نیپرا نے بجلی کا اوسط بنیادی ٹیریف انتیس اشاریہ سات آٹھ سے بڑھا کر پینتیس اشاریہ پانچ سفر روپے فی یونٹ منظور کیا تھا وفاقی کابینہ نے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں اضافہ کی منظوری دے دی ذرائع کا کہنا ہے کہ فاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لی گئی نیپرا نے بجلی کے ٹیریف میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائی دوہزار چوبیس سے کرنے کا فیصلہ دیا تھا وفاقی کابینہ کا فیصلہ یقصہ ٹیریف کے لیے نیپرا کو بھیجوائے جائے گا نیپرا کی توسیق کے بعد وفاقی حکومت بجلی کے بنیادی ٹیریف میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے گی وفاقی وزیر طبانہی حوائص لغاری کہتے ہیں کہ لائن لاؤسس پر کابو پا کر نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے زرائی ٹیوب ویلز کو بشری دینے سے سالانہ اسی عرب روپے کا نقصان ہے زرائی ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنے سے فائدہ ہوگا زرائی سولرائیزیشن کے بہت قریب ہیں وسیر آسم سولرائیزیشن پر فنڈ کرنے کو تیار ہیں سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے مزید ان کا کیا کہنا تھا ملاحظہ کیجئے سولرائیزیشن ہے میں نے پہلے بھی عرض کی پرائم منسٹر شہباز شریف is 1000% ready to fund this scheme خود اس بات کی بچت ہوگی اگر اگر اگری کلچر ٹیوب ویلز شمسی تبانائی پر چلے جائیں گے تو یہاں کا جو لائم لاؤسز ہے یہ کم ہوں گے اسی عرب روپے کا نقصان ہے اسی عرب روپے کا سالانہ صرف اگری کلچر ٹیوب ویلز کو بارہ گھنٹے یا نو گھنٹے بجلی دینے کا سولرائیزیشن کے ہم جتنے قریب آج ہیں اگری کلچر ٹیوب ویلز اور بھلوچستان کے آج سے پہلے کبھی نہیں تھے اور اس کو آپ انشاءاللہ مٹیریل فارم میں جلدی دیکھیں گے کیونکہ میرے وزیراعظم کا ریزولو ہے اس چیز کا ایکنومک جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ صرف جو لاؤس میکنگ ایریاز ہیں بدقسمتی سے اپنی نقصانات کو ایک خاص حد کے رکھنے کے لیے ہمیں وہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم جہاں افورڈ نہ کر سکے وہاں بجلی ہم نہیں دے رہے اس وقت باقی اس کا صوبائی حقوق کے ساتھ یا کسی بھی کنسٹرینٹ کے ساتھ اور کوئی خاص اس قسم کا تعلق نہیں ہے پیٹرولیو ڈیلرز اسوسییشن کا ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کل صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمس بند کر دیے جائیں گے ڈیلرز اسوسییشن کے جانب سے بتایا گیا ہے ہرتال ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے وزیر خزانہ چیئرمن ایف بی آر چیئرمن اوگرہ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورسی ہے ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیو ڈیلرز اسوسییشن کا ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے کل صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمس بند کر دیے جائیں گے ہرتال ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے وزیر خزانہ چیئرمن ایف بی آر چیئرمن اوگرہ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اور ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورسی ہے ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا تو پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے کل ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے کل صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرول پمس بند کر دیے جائیں گے ہرتال ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو وزیر خزانہ چیئرمن ایف بی آر چیئرمن اوگرہ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اسلامباد سے زیشان یوسف سے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے زیشان بتائیے کل ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے اور کل صبح کتنے بجے ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے دیکھئے پاکیزہ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ہرتال کیوں کر رہے ہیں ہرتال پر بیسیکلی وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ویڈھولڈنگ ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کے بعد جو نیٹ اماؤنٹ آف سیل ہے جو گراس اماؤنٹ آف سیل ہے تو اس پر حکومت کی جانب سے پوائنٹ فائب پرسنٹ ٹیکس لاغو کیا گیا ہے اس ٹیکس کے خلاف وہ ہرتال کر رہے ہیں اور اس پر نیگوسییشن جاری ہے اس وقت بھی ہمارے ذرائی یہ بتا رہے ہیں کہ جو وزارت ہے اس میں جو ڈیلرز اسوسییشن ہے وہ اور دیگر سٹیک ہولڈرز حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی خاطرخواہ پیش رفت نہیں ہوئی اور شنید یہی ہے کہ کل ہرتال پر چلے جائے اور اگر ہرتال پر چلے گئے تو ملک بر میں تقریبا تیرہ سو سے زائد جو پیٹرل پمس ہے اگر وہ بند ہوتے ہیں تو ایک دن میں اس کا کتنا نقصان ہوگا اس کا اندازہ لگانا ابھی قبل از وقت ہے لیکن یہ اس کے مترادف ہے کہ ملک کا پیہ جام ہو جائے گا اور پیٹرل پمس اگر بند ہوتی ہیں زیشان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا کراچی کا رخ کریں گے جہاں پر ہماری نمائندہ لبنہ ممتاز موجود ہیں لبنہ کل پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہرتال کا اعلان کیا ہے تو کراچی کے کیا معاملات ہیں اب تک مذاکرات کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے ملک بھر کے پیٹرولیوم سینٹر پر ہرتال کے بینرز آویزہ کر دیا گئے ہیں پیٹرولیوم ڈیلر اسوسییشن کا کہنا ہے کہ پانچ جولائی کی صبح سے ہرتال کی جائے گی ملک بھر کے تیرہ ہزار سے زائد جو ڈیلرز ہیں وہ پانچ جولائی کو ہرتال کریں گے ان کا کہنا ہے کہ عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنی گاڑی اور جو بائکس ہیں اس میں پیٹرولز بھروا لیں کیونکہ یہ جو آ کر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ ہرتال کا دورانیاں جو ہے وہ بڑھ جائے گا حالیہ بجٹ میں جو ڈبل ٹیکس ٹیشن کی بات کی اس کے بعد بعد جی ٹھیک ہے لبنا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا لاہور سے رانہ محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ محمد علی بتائیے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے کل ملک بھر میں ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو سکے چیئرمن اوگرا سے چیئرمن اوگرا اور اس میں جو وزارت خزانہ کے جو چیئرمن وہ بھی بیٹھے تھے اسی طرح دیگر جو پیٹرولی مصنوات کے افسران وہ بھی موجود تھے لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر انہوں نے پانچ جولائے کے ڈیر دی اور آج رات بارہ بجے کے بعد یہ پیٹرول پمپ جو ڈرائی ہوں گے وہ صبح تک وہ پیٹرول کی سپلائی نہیں ملے گی ان کو صرف وہی اپریٹ ہوں گے پیٹرول پمپ جو کمپنی اپریٹ خود کر رہی ہے براہ راست دوسری جنرم لاہور پہ تمام ڈیلر ریسٹو سیشن جتنے بھی ان کی پیٹرولیم کی انہوں نے بینرز ویزہ کیے ہوئے اور آج شام تھے انہوں نے دیکھا کہ تمام پیٹرول پمپ پہ رش لگیا تھا لوگوں نے پیٹرول بھروانہ شروع کر دیا تھا طلبہ طالبات اسی طرح گاڑیاں لوڈر گاڑیاں موٹسے کلینک کاریں یہ تمام کمرشل ٹرانسپورٹ یہ تمام چیزیں متاثر ہوں گے اگر ایک دن کے لیے بھی اڑتال ہوتی ہے صبح چھے بجے کا انہوں نے ان کی جانب سے کہا گیا کہ صبح چھے بجے سے ملک بھر کے تیرہ ہزار سے زائد ایسے پیٹرول پمپ جو ڈیلر ریسٹو سیشن جتنے ہیں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں وزیراعظم شہباز شریف کا وطن واپسی پر ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیراعظم تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عزم استحقام پر اعتماد ملیں گے وزیراعظم پنجاب کی روٹی آٹے اور آٹے سے بنی آئشہ کی خیمتوں کو سختی سے برکنا رکھنے کی ہدایات آٹے کی قیمت پر کمی کا پورا فائدہ عوام کے منتقل کیا جائے وزیراعظم پنجاب ریمنواز کی ہدایات پنجاب بھر کی انتظامیہ کو سخت چیکنگ کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں سرکاری قیمتوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق نمٹا جائے ذاتی طور پر روٹی آٹے کے قیمت چیک کروں گی وزیراعظم مرم نواز نے حکام کو خبردار کر دیا عوام سے فیڈبیک لوں گی پنجاب کی انتظامیہ صفائی مہم کے جذبے سے کام کریں زخیرہ اندوزی ناچارس منافق خوری کے خلاف سخت آپریشن کیا جائے فوڈ اتھارٹی آربن یونٹ پولیس مقام انتظامیہ کے معونت سے کام کریں وزیراعظم مرم نواز کا گجرہ والا کیلئے میگا پروجیکٹس کا اعلان وزیراعظم مرم نواز کا گجرہ والا میٹرو بس پروجیکٹس کے لئے فور اقدامات کا حکم گجرہ والا کی چھوٹی بڑی سرکوں کی تعمیر و مرمت کا حکم دیا گیا گجرہ والا میں سرکاری سطح پر پہلا سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیو کا اسپطال بنانے کا اعلان وزیراعظم مرم نواز کو گجرہ والا میں پارکس بنانے کے لئے فوری اقدامات کی ہدایات بھی مرم نواز نے جاری کی گجرہ والا میں واسا کی اپگریڈیشن کا فیصلہ ڈرین کی صفائی یقینی بنانے کا حکم بلاول بھٹو اور وزیراعظم بلوچستان سرفراز بکٹی کے درمیان وزیراعظم ہاؤس کوئٹا میں ملاقات ہوئی بلاول بھٹو نے بلوچستان کے عوام کے فلاحوں بحبود سے متعلق منصوبوں کے حوالے سے دریافت کیا وزیراعظم بلوچستان کی بلاول بھٹو کو صوبے کے بحشت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بلاول بھٹو نے بلوچستان کے عوام کے صحت اور تعلیم کے حوالے سے منصوبوں سے متعلق دریافت کیا بلاول بھٹو سرداری کے سربراہی میں وزیراعظم کوئٹا میں اجلاس بلاول بھٹو کو صحت تعلیم سمیت مختلف فلیکشپ پروگرام کے حوالے سے بریفنگ سلاب سے متاثر افراد کے لئے گھروں کی تعمیر کے منصوبوں کے تکمیل میں تیزی لائے جائے بلاول پھٹو کی جانب سے کہا گیا برطانیہ میں عام انتخابات کے لئے ووٹنگ کا عمل جاری عوام حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے کے لئے نکل آئے برطانوی پارلیمنٹ کے چھہ سو پچاس سیٹوں کے لئے چار ہزار پات سو پندرہ امیدواروں کے قسمت آسمائے برٹش پاکستانی امیدوار بھی پہلے سے زیادہ تعداد میں ایوان کا حصہ بننے کے لئے پر امید ہے برطانوی الیکشن پر دنیا نیوز کی قبر جاری پل پل کی نیوز ناظرین تک پہنچانے کے لئے مصروف اب تک صورتحال جانتے ہیں بیرو چیف یوکے حسیب ارسلان سے حسیب کیا لگتا ہے کونسی پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے برطانیہ میں عام مطخبات آج سبہ سات بجے سے جاری ہے جو رات دس بجے تک جاری رہیں گے تقریباً پانچ کروڑ کے قریب ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق خدرادری جو ہے آج استعمال کریں گے چالیس ہزار کے قریب پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر لوگ جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس الیکشن کی بات کی جائے تو سب سے اہم بات آج کی الیکشن کی یہ ہے کہ سب سے بڑی تعداد میں جو ہے تاریخ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تعداد میں اس دفعہ پاکستانی اور کشمیری نجاد برطانوی شہری جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کچھ مینسٹریم پارٹی سے اور کچھ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پولز کی اگر بات کی جائے ایگزٹ پولز کی تو اس کے مطابق جو ہے پری الیکشن پولز جو ہے اس کے مطابق لیبر پارٹی جو ہے اس دفعہ لیڈ لیتی نظر آئی لیکن اصلی فیصلہ جو ہے وہ رات دس بجے کے بعد ہی ہوگا کہ کون سی پارٹی حکومت کا سہرہ اپنے سر سے جانے میں کامیاب ہوتی ہے موسم کے اگر بات کیجئے تو سارے دن موسم بڑا خوشکوار رہا ہواییں چلتی رہی لیکن ڈرائی ویہدر رہا جس کے وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے اچھا خاصا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے چھوٹی کے بعد جو ہے اس ٹرن آؤٹ میں مزید اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا لیکن دس بجے تک بغیر کسی بریک کے یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا ملکہ بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیچ گوئی پنجاب، پوٹوار، خیبر پختنخواہ، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع ہیں بھارت کے جانب سے پانی کے ممکنہ اخراج کے صورت میں دریاؤں میں پانی کا بہا مزید بڑھنے کا امکان شہری علاقوں میں سلابی صورتحال اور نردی نالوں میں پانی کے بہاہب میں اضافہ کا امکان مسلسل بارشوں کے باعث گلگت، خیبر پختنخواہ اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ عوام سلابی لیلوں کو بھوٹ کرنے اور سلابی پانی میں جانے سے گریز کریں انڈی ایم اے کا سیاہوں اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ ملکہ بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیچ گوئی پنجاب، پوٹوار، خیبر پختنخواہ، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع ہیں بھارت کے جانب سے پانی کے ممکنہ اخراج کے صورت میں دریاؤں میں پانی کا بہاہب مزید بڑھنے کا امکان شہری علاقوں میں سلابی صورتحال اور نردی نالوں میں پانی کے بہاہب میں اضافہ کا امکان مسلسل بارشوں کے باعث گلگت، خیبر پختنخواہ اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ عوام سلابی ریلوں کو بھٹ کرنے اور سلابی پانی میں جانے سے گریز کریں انڈی ایم اے کا سیاہوں اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ